بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور پورا سرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں وہ زبردست توفانی رات تھی بارش اور تیز ہواوں نے فہام کو دفتر میں رکنے پر مجبور کر دیا تھا جبکہ فہام کی بیوی انم اپنے بیٹے رومی کو لے کر کمرے میں بیٹھی ہوئی فہام کا انتظار کر رہی تھی تیز ہواوں کی وجہ سے لان میں رکھی پلاسٹک کی کرسیاں ادھر سے ادھر اڑ رہی تھی بڑے بڑے پیڑ جھوم جھوم کر یہ بتا رہے تھے کہ آج بادلوں کو ترس نہیں آنے والا انم نے گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی تھی مگر پھر بھی توفانی ہوا کے بے رہم تھپیڑے رکنے ہی رہے تھے تب ہی دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو انم خوشی سے نہال ہو کر اٹھی مگر پھر اگلے ہی لمحے رک گئی فہام کے پاس تو گاڑی ہے پھر یہ کون ہے انم کی چھٹی اس نے اس کے رانگٹے کھڑے کر دیئے دستک ابھی بھی ہو رہی تھی کچھ دیر سوچنے کے بعد انم اس نتیجے پر پہنچی کہ ہو سکتا ہے ان کی گاڑی بارش سے خراب ہو گئی ہو انم تیزی سے دروازے کی طرف بڑی اور لان سے ہوتے ہوئے گیٹ کے پاس پہنچی گیٹ کی کنڈی کھول دی باہر کوئی نہ تھا اس نے چاروں طرف دیکھا پھر جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر آنے لگی تھک تھک دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے بری طرح چوکا دیا اس نے دروازہ کھولنے کا ارادہ ملتوی کر دیا وہ کامپنے لگی تھی چھتری اس کے ہاتھوں سے گر گئی تیز بارش نے اس کو مکمل بھگو دیا تھا وہ ڈرتے ڈرتے گیٹ کو تکنے لگی کہ فہام کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو انم نے آگے بھڑھ کر گیٹ کھولا سامنے فہام کار میں بیٹھا نظر آیا اس کی نظریں انم پر تھی تم تو مکمل بھگ چکی ہو بارش میں بھگنے کا ارادہ تھا تو چھتری اٹھانے کی زہمت کیوں کی فہام نے رینکوٹ اتارا اور گھر میں داخل ہوا فہام آپ کے آنے سے پہلے گیٹ پر دستک ہوئی تھی جب میں نے کھولا تو کوئی بھی نہیں تھا میں بہت ڈر گئی ہوں انم نے تولیہ فہام کو پکڑاتے ہوئے کہا کچھ بھی نہیں تھا اگر کچھ ہوتا تو ہمارے ساتھ ہوتا خیر بہت بھوک لگ رہی ہے تم کھانا لگاؤ اچھا لاتی ہوں کیا رومی سو گیا ہے فہام نے پوچھا ہاں جی ابھی ابھی سویا ہے انم کھانا ٹیبل پر لگاتے ہوئے بولی فہام میرے کندوں میں شدید درد ہو رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت سارا بوجھ رکھ دیا ہو کسی نے انم نے کھانا ٹیبل پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے کندے دبانے لگی بیگم صحباب کو کتنی بار کہا تو ہے نوکر رکھ لیتے ہیں سارے گھر کی ذمہ داری لینے کا شوق آپ کو ہی پڑا ہے چار مہینے کا رومی ہے اس کو سنبھالنا پھر گھر کے سارے کام کرنا فہام نے کہا پہلے بھی تو کرتی تھی نا شادی سے پہلے میں اور شبانہ ہی سارے کام کرتے تھے انم نے پانی کا گلاس فہام کو پکڑایا شادی کے بعد عورت بہت کمزور ہو جاتی ہے فیزیکلی فہام نے نیپکن سے مو ساف کیا اور ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا جبکہ انم برطن سمیٹنے لگی بس اب رخصتی کروالے نا میں بہت بور ہو جاتی ہوں انم کی شادی کے بعد گھر میں دل نہیں لگتا شبانہ نے کمبل اوڑتے ہوئے کہا بس ایک سال اور ویٹ کر لو آواز سنائی دی نہیں جان تم انکل کو منالو رخصتی کے لیے شبانہ کا موڑ بلکل رونے والا ہو گیا تھا یار کچھ مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں تو رخصتی کر لیں گے اور ویسے بھی شرعی طور پر تم میری بیوی ہو ہمارا نکاح ہو چکا ہے شاہد کی آواز میں شوخی جھلک رہی تھی اگر میں ایک سال میں مر گئی تو اس کے سوال پر شاہد کو چپ لگ گئی اور اگر میں مر گیا تو اسی لیے تو کہتی ہوں رخصتی کروالے شبانہ کی آنکھوں میں اب آنسو تیرنے لگے میری جان کے ٹکڑے میری مجبوریوں کو سمجھو شاہد سمجھ گیا تھا کہ اب شبانہ رونے والی ہے ٹھیک ہے میں کھانا کھالوں پھر بات ہوتی ہے خدا حافظ خدا حافظ کال ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد شبانہ اٹھی اور کمپیوٹر آن کر لیا جلد شادی کے وظیفے کھول کر بیٹھ گئی شبانہ اور شاہد کے نکاح کو ایک سال بیٹھ گیا تھا اور شبانہ اپنی پھپو کی بیٹی انم کے ساتھ رہتی تھی انم کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا جبکہ شبانہ کے ماں باپ کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے شبانہ کی رخصتی کا سب کو انتظار تھا مگر شاہد اور اس کے گھر والوں کو کچھ مسائل آڑے آ رہے تھے شبانہ موبائل سائٹ پر رکھ کر ٹی وی دیکھنے لگی ٹی وی پر اس کے فیورٹ اینکر کا پروگرام چل رہا تھا جس میں وہ بڑی بہادری سے جالی آملوں کو بے نکاب کر رہا تھا شکر ہے کہ یہ نیٹ پر جو وظائف ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں شبانہ نے دل ہی دل میں سوچا اور مسکرا دی میرا رومی بڑا ہوگا ماما کا شہزادہ دلہ بنیں گا اور پھر اس کی دلہنائیگی پیاری سی ادھر انم رومی کی مالش کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگی بولو ماما بابا انم رومی کو الفاظ سکھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی مالش ختم کرنے کے بعد انم نے تیل سائٹ پر رکھا اور ہاتھ دھونے چلی گئی ماما رومی کی آواز پر اچانک انم کے بڑھتے قدم رکھ گئے انم ڈرتے ڈرتے رومی کو دیکھنے لگی چار ماہ کا رومی ہستے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا انم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہی تھی رومی کو اٹھایا اور بجلی کی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی پھر جلدی سے فون اٹھایا شبانہ کا نمبر ملایا ہیلو شبانہ اپنی پرسکون آواز میں بولی شبانہ میرے گھر میں کوئی ہے انم چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی کون ہے کوئی جن بھوت وغیرہ یا تم یقین جانو پرسوں رات سے سب کچھ عجیب عجیب ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے یہاں کچھ گڑھ بڑھ ہے پلیز تم یہاں آ جاؤ انم رومی کو گود میں اٹھائے لان میں آگئی ایک سیکنڈ جن بھوت تمہارے گھر میں ہیں تو میں وہاں کیوں آؤں تم یہاں آ جاؤ نا شبانہ دیکھو فہام میرے لئے جوب سے چھٹی نہیں لے سکتے اور رہی بات تمہاری تو تم اکیلی ہو بہ آسانی آ سکتی ہو چلو میں شاہد سے اجازت لے لوں پھر آتی ہوں شبانہ تم اپنی تیاری کر لو شاہد بھائی سے اجازت میں خود لے لوں گی انم کی بات پر شبانہ مان گئی اب انم قدر مطمئن ہو گئی تھی بہت مزے کی بریانی بنی ہے انم نے کباب توڑتے ہوئے کہا مزے کی کیوں نہیں ہوتی میسیس شاہد نے جو بنائی ہے شاہد نے ہستے ہوئے شبانہ کی طرف دیکھا اس کی بات پر شبانہ شرما گئی ویسے شاہد کو بلانے کا آئیڈیا کس کا تھا انم نے تینوں کی طرف دیکھا میرا بھائی ایک ہی تو سالی ہے ہماری اور ویسے بھی شرعی طور پر دونوں میاں بیوی ہیں کیوں شاہد فہام نے شانے اچھکاتے ہوئے کہا ہاں مگر اب ان کی رخصتی باقی ہے تو ہمیں ان دونوں پر نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ آج رات شاہد ادھر ہی رک رہا ہے انم نے مسکراتے ہوئے شبانہ کو کوہنی ماری جو کافی دیر سے بلکل خاموش پیٹھی تھی انم چلو برطن سمیٹیں شبانہ کی شرمانے پر تینوں کے کہہ کہہ سنائی دیئے گھر میں رونک لگ گئی ہے جب سے تم آئی ہو انم چائے چولے پر چڑھاتے ہوئے بولی ہاں مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ جنات ہیں مجھے تو یہاں اب تک کچھ محسوس نہیں ہوا بہن جنات کو چھوڑو اور یہ چائے شاہد بھائی کو دے کر آؤ انم بولی میں جاؤں ہاں تم انم نے کب اس کو تھمایا تو شبانہ خوشی خوشی چائے لے کر شاہد کے کمرے کی طرف چل دی میں اندر آ جاؤں دودھ جیسی لال رنگت پر غلاپی ہونٹ اور سنہری بال لیے شبانہ نے کمرے میں جھانکر کہا شاہد نے ہاں میں گردن ہلائی اور شبانہ کو دیکھتا رہ گیا وہ کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی کالے رنگ کی کمیز اور ریڈ کیپری میں وہ کوئی افسرہ معلوم ہو رہی تھی آج تو جناب کی بات ہی الگ ہے شاہد نے شبانہ سے کہا جس پر وہ مسکرا دی جناب میں آج آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں بس آپ جلدی سے میری رخصتی کروا کر لے جائیں شبانہ فیصلہ کن انداز میں بولی آج میں نے وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے آج سے پھر اللہ کے کرم سے ہم دونوں کی زندگی آسان ہو جائے گی وضو کرتے ہی شبانہ مسلح پر بیٹھ گئی اور نیٹ سے دیکھا ہوا شادی کا وظیفہ سٹارٹ کیا انم کو پتا تھا کہ شبانہ نے وظیفہ میں بولنا نہیں اس لئے وہ چپ چاپ اپنے کاموں میں مگن تھی صبح کے دس بچ چکے تھے انم برطن سمیٹ کر دھونے لگی برطنوں سے فارغ ہو کر اس نے فریج سے کیمہ نکالا اتنے میں رومی کے رونے کی آواز آئی انم ہاتھ ساف کر کے رومی کے کمرے میں چلی آئی رومی کا ڈائپر بدلا اس کے بعد اسے سلانے لگی اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو ساڑھے بارہ بچ چکے تھے انم نے رومی کو بیٹ پر لٹایا جلدی سے اٹھی فہام دفتر سے آنے والا تھا مگر ابھی تک کھانے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا وہ جلدی سے کچن میں گئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں پورے کچن میں برطن بکھرے پڑے تھے ناشتے کے برطن بھی جون کے دو تھے شبانہ انم نے شبانہ کو آواز دی مگر پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وہ تو وظیفہ کر رہی ہے انم جلدی سے کمرے میں گئی اور رومی کو لے کر شبانہ کے قریب بیٹ گئی شبانہ نے ایک نظر انم اور رومی کو دیکھا اور پھر پڑھائی میں لگ گئی کوئی ایک بجے اس کی پڑھائی ختم ہوئی دعا مانگ کر اس نے انم کو گھورا کیا بات ہے شبانہ نے غصے سے پوچھا شبانہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہاں جنات ہیں دیکھو پورا کچن بکھرا ہوا ہے حالانکہ میں نے خود صفائی کی تھی انم شبانہ کا بازو پکڑ کر کچن میں لے گئی مگر کچن تو شیشے کی طرح چمک رہا تھا ہر چیز اپنی جگہ پر نہائیت سلیکے سے رکھی ہوئی تھی لو جی اب میڈم کو بھولنے کی بیماری لگ گئی ہے شبانہ نے رومی کو پکڑا اور کمرے میں چلی گئی جبکہ انم ابھی بھی حیرانگی سے کچن کو دیکھ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے انم نے دل ہی دل میں سوچا اور آگے بڑھ کر ہانڈی میں جھانکا ہانڈی میں کیمہ رکھا ہوا تھا جیسے پہلے وہ رکھ کر گئی تھی پھر انم نے آیتل کرسی کا ورد اپنے اوپر کیا اور کھانا بنانا شروع کیا چلو آج شبانہ کو گھومانے لے چلتے ہیں انم تم سینڈوچز بنا لینا فہام نے چائے پیتے ہوئے کہا واو کدھر چلیں گے بھائی اور یہ تو بہت خوشی کی بات ہے عمر حیات محل فہام نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا یہ محل کہاں پر ہے انم نے تاجب سے پوچھا چنیوٹ میں ہے مجھے شاہد نے بتایا تھا شبانہ نے جواب دیا تم لوگوں کو پتا ہے عمر حیات محل کو پاکستان کا تاج محل کہا جاتا ہے یہ انیس سو بیس میں بننا شروع ہوا اس کا مالک شیخ عمر حیات تھا پوری شیخ برادری اس بات پر فخر کرتی ہے عمر حیات نے اپنے سرمائے کا بھاری حصہ اس محل کی تعمیر پر لگایا تھا پر افسوس محل مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ انتقال کر گیا اس کی بیوی اور بیٹے کی قبریں بھی اسی محل میں بنائی گئی ہیں کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ عمر حیات کو نظر کھا گئی بہت بوری چیز ہے یہ نظر لگنا بھی فہام نے تفصیلی بات بتائی پھر تو ان کی روحیں بھی بھٹکتی ہوں گی مجھے تو ویسے ہی بہت شوق ہے جنات وغیرہ کو دیکھنے کا شبانہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا چلو جی انم نے بیزاری سے کہا اور چائے کے برطن سمیٹ کر کچن میں چلی آئی اور سینڈوچز تیار کرنے لگی شبانہ بھی اپنی بلیک جینز اور پنک فروک نکال کر استری کرنے چلی گئی دن کے چار بچ چکے تھے ساری تیاری مکمل ہو گئی تھی پھر وہ سب گاڑی میں بیٹھے کار میں لگے گانوں نے سب کا موڈ فرش کر دیا تھا تقریباً چالیس منٹ کی مسافت کے بعد وہ سب عمر حیات محل کے سامنے کھڑے تھے ایک گائیڈر ان کی رہنمائی کرتا ہوا اندر لے گیا تو خوبصورتی کا شاہکار نمونہ ان کے سامنے تھا پانی ملے گا شبانہ نے گائیڈر سے کہا جی کولر اس طرف رکھا ہے گائیڈر نے ایک طرف اشارہ کیا کہو تو میں سراب کر دوں اپنی جان کے ہونٹ شاہد نے آئستگی سے شبانہ کے کان میں کہا جس پر وہ شرما کر کولر کی طرف چلی گئی پانی پینے کے بعد شبانہ نے اپنے بیگ سے بوتل نکال کر بھری اور پھر واپس جانے لگی کہ ایک انجانی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے مڑ کر آس پاس دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا پھر اس نے کندے اچھکائے اور واپس آگئی یہ قدیم لائبریری ہے اس کے ساتھ ایک اور کمرہ ہے جس میں اس وقت کی ثقافت کی چند جھلکیاں محفوظ کی گئی ہیں تب ہی شاہد کے موبائل کی بیل بجی ایکسکیوز می شاہد موبائل لے کر سائٹ پر چلا گیا اور گائیڈر نے دوبارہ اپنی بات شروع کی شبانہ شاہد کی سرگوشی پر شبانہ نے مڑ کر دیکھا تو وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کو بلا رہا تھا انم میں آتی ہوں شبانہ بہانہ بنا کر شاہد کے پاس چلی گئی جی جناب وہ مسکراتے ہوئے شاہد کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی کیا ہوا جناب نراز ہیں شبانہ نے شاہد سے پوچھا مگر وہ بدستور سامنے موں کی یہ کھڑا تھا پھر شبانہ خود ہی شاہد کے سامنے چلی گئی شاہد کی آنکھیں آنسوں میں بھیگی ہوئی تھی کیا ہوا ڈیر شبانہ نے شاہد کے چہرے پر اپنا ہاتھ لگا کر پوچھا مگر وہ بلکل خاموش تھا شاہد میرا دل بہت خبر آ رہا ہے پلیز بولو نا اور پھر شبانہ رونے لگی کہ اچانک شبانہ کا موبائل بجا تو شبانہ نے آنسوں صاف کرتے ہوئے موبائل کی سکرین پر دیکھا تو اس کی آنکھیں مارے حیرت سے جیسے پتھرا گئیں موبائل کی سکرین پر ہزبنٹ جی کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا شبانہ نے ایک نظر اٹھا کر سامنے کھڑے بندے پر ڈالی تو خوف سے اس کو چکر آنے لگے اب اس کے سامنے ایک سرکٹا انسان کھڑا تھا دو دن سے بے ہوش پڑی ہے دواؤں کا اثر بلکل بھی نہیں ہو رہا ڈاکٹر شگفتہ نے شبانہ کی نبز چیک کرتے ہوئے کہا بلکل ٹھیک آپ لوگوں کے ہاسپٹل میں فیک میڈیسنز یوز ہوتی ہیں کیا شاہد جذباتی ہو کر بولا ایکسکیوز می ڈاکٹر شگفتہ شاہد کی بات کاٹ کر بولی یہ ہمارا پروفیشن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جان بوچ کر مریض کی حالت پر گارتے ہیں نرس ان کی میسس کا سامان ان کے حوالے کریں اور آپ فورا ان کو یہاں سے لے جائیں ڈاکٹر شگفتہ تیش میں آ کر بولی جبکہ شاہد دانت پیستہ رہ گیا آپ کو کیا پڑی تھی ڈاکٹر صاحبہ سے پنگا لینے کی ایمبولنس ارینج ہوتے ہی وارڈ بوائز نے سٹریچر کی مدد سے شبانہ کو ایمبولنس میں ڈالا شاہد شبانہ کے پاس ہی بیٹھ گیا اور ایمبولنس چل پڑی رات کے تقریباً آٹھ بجنے والے تھے ایمبولنس ہسپتال کی جانب رواں دواں تھی تب ہی اچانک زوردار بادر گرچنے لگے اور تیز ہواہیں چلنا شروع ہو گئیں صاحب لگتا ہے تفان آئے گا گاڑی روکنی پڑے گی ڈرائیور نے شاہد سے کہا نہیں تم چلاتے رہو ہمارے ساتھ مریضہ ہے تم چلاو جلدی شاہد نے شبانہ کو دیکھتے ہوئے کہا ڈرائیور نے ایمبولنس کی رفتار بڑھا دی اسی اسنا میں مٹی کا تفان آ گیا ہر طرف مٹی ہی مٹی سڑک کے کناروں پر لگے پیڑ گرنا شروع ہو گئے ایمبولنس تیزی سے جا رہی تھی اچانک ایک موٹا پیڑ ایمبولنس پر گر گیا ایمبولنس ہچکولے کھاتی ہوئی اُلٹ گئی شاہد نے گاڑی میں لگا ہینڈل مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا اس نے دیکھا شبانہ اوندے مو گری ہوئی ہے سب سے پہلے اس نے خود کو آزاد کیا پھر اس نے اپنا بیلنس پر قرار رکھتے ہوئے شبانہ کو باہر کی طرف گھسیٹا ایمبولنس سے نیچے اترتے ہی وہ آہستہ آہستہ شبانہ کو باہر نکالنے لگا شاہد شبانہ بہت ہلکے ہلکے بول رہی تھی جسے سن کر شاہد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا شبانہ تمہیں ہوش آ گیا وہ بہت خوش ہوا مگر وہ ابھی بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی شاہد نے اسے گاڑی کے سہارے بٹھایا اور ڈرائیور کے پاس گیا مگر ڈرائیور پوری طرح زخمی ہونے کی وجہ سے مر چکا تھا پھر شاہد نے شبانہ کو سہارا دیا اور پیدل چلنے لگا ہوا بہت زوروں پر تھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا ممبائل نیٹورک بھی نہیں تھا اب وہ اکیلا ہی شبانہ کو لے کر چلنے لگا کچھ دیر چلتے رہنے پر انہیں روشنی دکھائی دی وہ کوئی مکان تھا جس کے واہر بلب لگا ہوا تھا بلب ہوا کے باعث جھول رہا تھا شاہد شبانہ کو لے کر اس مکان کے پاس آ گیا اور دروازہ کھٹ کٹایا آ رہی ہوں مکان کے اندر سے نسوانی آواز آئی جیسے ہی دروازہ کھلا تو شاہد کا محیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا کیونکہ سامنے ڈاکٹر شگفتہ کھڑی تھی خیریت ہے ڈاکٹر شگفتہ نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا اصل میں ڈاکٹر طوفان کے باعث ایمبولنس الٹ گئی ہے اور حادثے میں ڈرائیور کی موت بھی ہو گئی ہم بہت مشکل میں ہیں شاہد شرمندہ لہچے میں بولا اندر آئیے ڈاکٹر شگفتہ نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا اور وہ ان دونوں کو لے کر اندر چلی گئی مکان اندر سے کافی خوبصورت تھا شاہد نے شبانہ کو سوفے پر لٹایا اور خود بھی بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر بولی مریض کو ہوش آ گیا ہے ویسے ایک بات پوچھوں ڈاکٹر صحبہ شاہد بولا جی پوچھئے آپ ڈاکٹر ہیں پرائیویٹ ڈاکٹر ہیں سیلری بھی اچھی خاصی ہے پھر یہاں ویرانے اور چھوٹے سے مکان میں کیوں رہتی ہیں شاہد کی بات سن کر ڈاکٹر نے زوردار کہہ کہا لگایا مسٹر شاہد مجھے پتا تھا آپ یہی پوچھیں گے اصل میں میں یہاں اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہوں میرے بابا روحانی علاج کرتے ہیں میں ہسپٹل میں آپ سے یہی کہنے والی تھی کہ اپنی میسز کو ایک بار میرے بابا سے دم کروائیں مگر آپ تو اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے ڈاکٹر شگفتہ کی بات پر شاہد ہسنے لگا لو بابا آ گئے سفید داری والے بزرگ تب ہی کمرے میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر یکتم کھڑی ہو گئی ان کے ساتھ ہی شاہد بھی کھڑا ہو گیا السلام علیکم انکل شاہد نے آگے بھڑھ کر سلام کیا بابا یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر میں آپ سے کر رہی تھی جی ہاں پہلے دن جب آپ کی میسز کو میں نے دیکھا کہ میڈیسن ان پر اثر نہیں کر رہی اور ان کا بی پی بھی معمول سے بھڑتا جا رہا تھا تو مجھے شک پڑا بابا سے تھوڑی دیر بعد میں نے ان کے بارے میں بات کی میں نے ریپورٹس میں دیکھا کہ آپ کی میسز کی دھڑکن اتنی تیز چل رہی ہے کہ اگر اکام انسان کی چلے تو اس کا دل پھٹ جاتا ہے جبکہ بے ہوشی میں شبانہ کا دماغ جاگ رہا تھا اور مسلسل اپنی باڈی سے بات بھی کر رہا تھا کیا مطلب شاہد نے نا سمجھتے ہوئے پوچھا مطلب یہ کہ ہمارا برین ہماری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے مگر جیسے ہی ہمیں نیند آتی ہے تو ہمارے جسم کے عذاب بھی سو جاتے ہیں مگر آپ کی وائف کا ہر ایک حصہ جاگ رہا تھا اور اپنا اپنا کام کر رہا تھا آپ کی وائف دوسری دنیا میں جاگ رہی تھی اور ہمارے سامنے بے ہوش تھی ڈاکٹر شگفتہ نے اپنی بات مکمل کی دوسری دنیا مطلب شاہد نے پھر سے سوال کیا جننات کی دنیا اس بار بابا جی نے جواب دیا بیٹا تمہاری بیوی پر جننات کا سایا ہے شگفتہ بیٹی ایک کٹوری میں پانی لے آؤ تب ہی شگفتہ فوراں اٹھی اور کچن سے پانی لے آئی پھر بابا نے پانی پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا شبانہ کے چہرے پر چھینٹے مارے پانی کی بوندیں شبانہ کے چہرے پر پڑھتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھی اب وہ مکمل طور پر ہوش میں آ چکی تھی بابا یہ کیا کرشپن کر دیا آپ نے شاہد خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا میں تو آپ کو کہہ رہی تھی پر آپ سنتے کب ہیں کسی کی ڈاکٹر شگفتہ مسکرانے لگی اچھا اچھا ماف کر دیں ڈاکٹر صاحبہ بیٹا تم کہاں تھی بابا نے شاہد کی بات کٹ کر شبانہ سے پوچھا جو پتھر جیسی آنکھیں لیے بیٹھی تھی میں اپنے شوہر کے پاس تھی شبانہ بغیر آنکھیں جب کائے بولی وہ مجھے اپنی دنیا میں لے دیا تھا اور بہت جلد وہ مجھے اس دنیا سے رخصت کر کے لے جائے گا وہ ٹربش شاہد چڑھ کر بولا کیا نام ہے اس کا بابا جی نے تحمل سے پوچھا اور شاہد کو چپ رہنے کا اشارہ کیا کل ماش کہاں رہتا ہے وادی جن میں پھر بابا نے پوچھا بیٹی وہ تمہیں کہاں ملا عمر حیات محل میں اس نے تمہیں پہلی بار کہاں دیکھا انم کے گھر میں وہ تم سے کیا کہتا ہے میرے ساتھ میری دنیا میں چلو کیا وہ ہندو ہے وہ ایک کتاب کو مانتا ہے وہ حضرت محمد کو جانتا ہے وہ کلمہ توحید کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے شبانہ جواب دیتے ہی کامپنے لگی اس کی آنکھیں اوپر کو چڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی بابا یہ سب کیا تھا شاہد شبانہ کے ہاتھ رگڑتے ہوئے بولا مجھے انم کے گھر لے چلو جلدی کرو بابا نے اٹھتے ہوئے کہا اس گھر میں شبانہ کیا کیا کرتی تھی بابا جی نے انم سے پوچھا بابا جی ایک ہفتہ پہلے وہ ہمارے گھر آئی تھی کیونکہ مجھے یہاں ڈر لگتا تھا اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اس کے بعد انم نے اپنے گھر میں ہونے والے تمام واقعات بابا جی کو بتا دیئے کیا کہا تم نے کیا وہ کوئی وظیفہ کر رہی تھی جی جی شادی کا وظیفہ شاہد نے انم کی ہاں میں ہاں ملائی کون سا وظیفہ مطلب وہ کیا پڑتی تھی یہ تو ہمیں نہیں پتا بابا جی انم نے جواب دیا شاہد بیٹا تم شبانہ کے کمرے میں جا کر دیکھو ہو سکتا ہے اس نے کسی کاغذ وغیرہ پر کچھ لکھا ہو بابا نے شاہد سے کہا اور شاہد تیزی سے شبانہ کے کمرے میں گیا تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک ڈائری لے کر آیا نیچے لکھے کلمات کو صبح گیارہ بجے سے دوپہر ایک بجے تک پڑھنا ہے یاد رہے وظیفے کے دوران بولنا منع ہے اور پڑھائی ختم کرتے ہی دعا مانگیں اپنے مقصد کے لیے کلمات کو بنا رکے لگاتار پڑھنا ہے ایک مقررہ وقت پر بابا اونچی آواز میں بولنے لگے ایک منٹ کیا ہوا بابا جی انم نے پوچھا شبانہ کس جگہ بیٹھ کر وظیفہ کرتی تھی بابا کے پوچھنے پر انم بابا جی کو اس جگہ لے گئی تو بابا جی نے وہاں مسلح بچھایا دو رکت نفل پڑھنے کے بعد انہوں نے پانی پر دم کر کے شبانہ کو پلایا پانی پینے کے بعد شبانہ ایک دم آنکھیں کھول کر بیٹھی اور تازہ دم ہو گئی شاہد بیٹا تم دونوں میاں بیوی ہو اسلام میں نکاح کی اہمیت ہے تم شبانہ کا ہاتھ مت چھوڑنا میں کلماش کو بلانے لگا ہوں بابا جی نے سفید چادر بچھا کر کہا شاہد نے شبانہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا انم نے رومی کو سینے سے لگا لیا بابا جی نے اونچی آواز میں قرآنی آیات پڑھنا شروع کیا اس کے بعد موہ ہی موہ میں وہ ورد کرنے لگے کمرے کا ٹمپریچر کم ہوتا جا رہا تھا حتیٰ کہ کمرے میں اتنی تھنڈ ہو گئی کہ سب لوگ کامپنے لگے اچانک کمرے میں اندھیرہ چھا گیا مارے خوف کے سب کی آنکھیں پتھرا گئیں تھوڑی دیر اندھیرہ رہنے کے بعد اچانک کمرے میں سفید روشنی نمودار ہوئی اور کمرہ روشن ہو گیا شبانہ کے پاس کوئی مرد بیٹھا تھا جو شاہد اور شبانہ کے ہاتھوں کو گھو رہا تھا کلماش بابا جی نے اونچی آواز میں پکارا تو اس جنزادے نے بابا کی طرف دیکھا یہ جو اس کے ساتھ بیٹھا ہے یہ اس کا شوہر ہے بابا نے شاہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم انسان نہیں ہو اللہ نے انسان کے لیے انسان اور جنات کے لیے جنات پیدا کیے ہیں انسان اور جن کا ملاب نہیں ہو سکتا اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ میرے نکاہ میں شامل ہو گئی ہے یہ انسان ہے تو کیا ہوا میں اس کو جنزادی بنا دوں گا کلماش بغیر ہونٹ ہلائے بول رہا تھا نکاہ پر نکاہ نہیں ہوتا کلماش تم کیسے اسے اپنی بیوی بول سکتے ہو بابا جی اب غصے میں آنے لگے تھے چار دن پہلے یہ میرے نکاہ میں آئی ہے میں تو اب اس کو اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا کلماش کی بات سن کر بابا جی نے آگ جلائی اور ورد کرنے لگے کلماش کے ہونٹ ہلے اور وہ چیخنے لگا ٹھہرو بابا رک جاؤ میرا کوئی قصور نہیں میں تو بس فہام کے گھر پر رہتا تھا اور مجھے اندر آنے کی دعوت بھی فہام کی بیوی نے ہی دی تھی پھر میں یہاں رہنے لگا ایک دن شبانہ نے مجھے اپنے پاس بلایا میرا نکاح وادی جن میں رہنے والی ایک جنزادی سے ہو رہا تھا جس کے درمیان میں شبانہ نے مجھے بلایا اور نکاح کے کلمات بولنے لگی شبانہ مجھے پسند آگئی تھی اس لیے اب میں اس کو اپنی دنیا میں لے جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا کلماش گلہ پھاڑ پھاڑ کر ایسے بول رہا تھا جیسے بہت سے شیر مل کر دھار رہے ہوں بابا جی نے اپنی پڑھائی کا عمل اور تیز کر دیا بابا جی کے سامنے آگ کا علاؤ روشن ہو گیا جو بابا کی طرف شولے پھینگ رہا تھا مگر کلام پاک کی برکت سے بابا جی محفوظ تھے فضاء میں زوردار دھماکہ ہوا اور پھر یکتم مکمل خاموشی چھا گئی کلماش فنا ہو چکا تھا اللہ کے کلام میں اور اللہ کے کام میں بے حد برکت ہوتی ہے بابا جی نے اٹھ کر شاہد کو گلے لگایا بیٹا تم لوگوں کو نئی زندگی مبارک ہو بابا جی نے شاہد کا ماتھا چومہ اور شبانہ کے سر پر ہاتھ رکھا مگر بابا جی ایک بات سمجھ نہیں آئی وہ کون سے نکاح کا ذکر کر رہا تھا شاہد نے بابا سے پوچھا بیٹا ہوا کچھ یوں کہ شبانہ اپنی جلد شادی کا جو وظیفہ کر رہی تھی وہ مستند تھا کسی نے شراطن نیٹ پر وہ وظیفہ اپلوڈ کر دیا تھا مگر وہ اس کے اصول لکھنا بھول گیا شبانہ زوال کے وقت بھی قرآنی آیات کا وید کرتی رہی زوال کے وقت پطلب شبانہ نے پوچھا زوال کے وقت سے مراد وہ وقت ہے جب سورج آپ کے سر پر ہو اور آپ کا سایہ نہ بنتا ہو یہ وہ وقت ہوتا ہے بیٹی جب اللہ کی بنائی ہوئی دوسری مخلوقات اپنی مخصوص عبادت کر رہی ہوتی ہیں شبانہ نے کوئی احتیاط نہیں کی اور یہ کلماش کے نکاح میں آگئی حالانکہ یہ نکاح نہیں تھا جو تم دونوں کا نکاح ہے وہی اصل نکاح ہے مگر شبانہ بیٹے کبھی بھی ایسا وظیفہ مت کرنا جس میں مستند ہونے کی گارنٹی نہ ہو اور ہمیشہ زوال کے وقت کا خیال رکھنا ٹھیک ہے بابا جی نے شبانہ کو سمجھایا ٹھیک ہے بابا جی شبانہ نے آہستگی سے کہا بلکہ اب تمہیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں میں آج شام کو ہی تمہیں اپنے گھر رخصت کر کے لے جاؤں گا شاہد نے شبانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس پر شبانہ نے بے یقینی کا اظہار کیا خوش رہو بیٹا بابا جی نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعا دی انم نے شادی کی پلیننگ شروع کر دی اور شبانہ اور شاہد اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچنے لگے تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں